کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے بہت بڑا جگہ نے اپراد کیا ہے جمہو کشمیر کے سیمہ ورتی جلے رجوری کے ڈھانگری گاؤں میں مانوطہ کا قتل انسانیت کا قتل پاکستان کے کائر آتنکوادیوں نے کیا ہے یہ بہت بڑا جگہ نے اپراد یہ بہت بڑا اتیچار اور مہاپاپ پاکستان کے کائر اور درندے آتنکوادیوں نے رجوری کے ڈھانگری گاؤں میں کیا ہے ڈھانگری گاؤں نیانترن ریکھا کے اوپر لو سی کے ساتھ سٹا ایک گاؤں ہے جہاں کے لوگ بہت دیش بغت ایماندار اور دیش کے وفادار لوگ ہیں ایسے دیش بغت لوگوں کو کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے نشانہ بنا کر مانوطہ کا قتل کیا ہے مانوطہ کو انسانیت کو لہو لہان کیا ہے ان کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے سینہ اور پولیس نے ڈھانگری گاؤں کی چاروں طرف سے گھیرہ بندی کر دی ہیں جو جو آتنکوادی اور ساجش کرتا ڈھانگری آتنک کی حملے میں شامل ہوئے وہ نہیں بچے گا جمین کے پتال سے بھی نکال نکال کر ان کائر پاکستانی آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا پاکستانی آتنکوادیوں نے نہتھے بے قصور بے گناہ لوگوں کا قتل کر کے مہا پاپ کیا ہے جہاں گھر نے اپراد کیا ہے جس کی بھاری قیمت ان پاکستانیوں کو چکانی پڑے گی کسی صورت میں بھی ان کائر پاکستانی درندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ مانوتہ کا قتل پاکستان نے کیا ہے پاکستان جمہ کشمیر کے لوگوں کا قاتل ہے پاکستان انسانیت کا اور مانوتہ کا قاتل ہے پاکستان کو اس پاپ کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی جمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کائر پاکستانی آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے یہ کائر پاکستانی بھارتی سینہ اور جمہ کشمیر پولیس کے جوانوں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے اور بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں یہ مانوتہ کیا ہے موسیقی